اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل دوستو آج کی سنو میں جو آپ لوگ یہ نسکہ دیکھ رہے ہیں نسکہ بے حدی جبردست ہے اس نسکے کو بنانا بھی آسان ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نسکہ کس کس پریشانی میں آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دھال سرپندوس چپچیے پانی کی پریشانی ہیں تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں ترہ ترہ کے نسکے ترہ ترہ کی دوائی آجماتے ہیں لیکن انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آتا ہے اس کے علاوہ دوسری دوسرے جو لوگ پریشان ہیں وہ سکرانوں کو لے کر پریشان ہیں میرے پاس میں ہر روز کمنٹس آتے ہیں فون آتے ہیں کہ سکرانوں کی کمی ہے ہمارے بچے نہیں ہیں تو کرے تو کیا کرے اور یہ ٹوپک بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے کیونکہ بچے سبھی ہی کو پھسند ہوتا ہے تو اسی لئے آج جو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خاص کر کے سکرانوں کے لئے اور دھال سرپندوس کے لئے ایک بے حدی جبردس ہے اس کا ہے تو اس نے اس کے کو بنانے بھی آسان ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ واتس اپ کے بروڈ کاشٹ میں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگ کی پاس میں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ جن لوگ کو اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ اپنی پریشانی کو کسی کو شیئر نہیں کر پاتے ہیں سرماتیں بہت زیادہ ہیں تو جس وجہ سے ان کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جاتا لوگ کے پاس میں شیئر کریں اگر کسی کو اس طرح کی پریشانی ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کا اس ویڈیو کے مادیم سے اس نوشکے کو استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلی جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لینی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر گوند ببو لینا ہے دو طولہ اس کے علاوہ آپ کو اس میں پم دانا لینا ہے دو طولہ اس کے علاوہ آپ کو اس میں سورنجان سری لینی ہے سرنجان کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس کو ہم لوگ اس نسکے کے اندر اس لئے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جن کو دھاس پندو شکچے پانے کی پریشانی ہوتی ہے تو ان کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو تاکہ یہ درد اور جوڑوں کے لئے بہت ہی فائدہ بند ہوتی ہے کیونکہ درد میں آرام پہنچاتی ہے تو اس لئے ہم اس نسکے کے اندر سرنجان کا بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں کونچ بیز دو طولہ استعمال کرنا ہے انہیں سودھ کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ ان کا سودھ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں دودھ میں پھگائیے تو ان کی شیلک اتر جاتے ہیں تو ان کی گیری کو استعمال کرنا ہے اس کو سودھ کونچ بیز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں تکھمے پیاز لینی ہے دو طولہ یہ پیاج جو ہوتی ہے تکھمے پیاز اس کو پیاج کے بیز ہوتا ہے بیسیکلی تو یہ بھی سکرانو بڑھانے کے لئے بےہدی طاقتور چیز مانے جاتی ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ دو طولہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں اٹنگن استعمال کرنی ہے اٹنگن بھی آپ اس میں دو طولہ استعمال کریں گے یہ بھی مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اس میں گوند کندور استعمال کریں گے یہ بھی آپ لوگ اس کے اندر دو طولہ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں آپ کو الگڑا کر کے کوٹنی ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے پاورڈر بنانے کے بعد میں آپ کو اس میں جہر خوشیہ استعمال کرنی ہے ایک ڈب بھی آپ لوگ مارکٹ سے لے سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکس کمپنی کا بنایا گیا پروڈکٹ ہے اور اس کی امار پی 180 روپے ہے تو یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ساری چیزوں کا پاورڈر بنا کے اب آپ کا یہ نسکہ بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ اسے آدھی چمت شبہ اور آدھی چمت سامنے اس نوال کریں گے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ میں اور اگر آپ لوگ گرن چیزیں اور تلی بنی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بند کر دیں گے تو یہ نسکہ آپ پر بہت ہی اچھا کام کرے گا تو آج کسی لئے میں جانا آپ نے ایک بہتی شاندار نسکے کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھوننا تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور اس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ